بڑا سانیہ ہوا تھا جو پلواما میں ہوا تھا جو سی آر پی ایف ہمارے جوان شہید ہوئے تھے وہاں پہ یہ بہت افسوس کی بات ہے اس ٹائم پہ اور آج ہی کا دن ہے وہ میں ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کی فیملیوں کے ساتھ ہوں میں اور جو یہاں کی کشمیر کی جنتہ ہے جنہوں نے تیس سال سے یہ قتل و گارت دیکھی ہے میں بھارت سرکار سے مانگ کرتا ہوں جو اس سانیہ میں اس ٹائم پہ ملوس تھے ان کے اوپر کڑی سی کڑی کاروائی کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فاسی کی سزا ہونی چاہے کیونکہ یہ سب جو باہر سے ہمارے یہاں پہ خاص کر سی آر پی ایف جمع کشمیر پولیس آرمی پیرا فورس جو بھی جمع کشمیر میں تائینات ہے یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں بادروں پہ حفاظت کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ اس عوام کی خدمت کرتے رہتے ہیں نہیں آپ تو حریت والوں کو پتا چل گیا کہ اب ہمارے دوکھی سیاست اور مقارنہ سیاست نہیں چلے گی وہ اب مرکز کو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں ہم نے تیس سالوں سے جو قتل گوارت کی یہ تو ہم نے دوکھے میں کی ہمیں پتا نہیں تھا اب وہ تو خبردار ہوئے ہماری وزیر عظم ہن نے ان کو خبردار کیا اب وہ اکتیدار کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں ہم ان کو بالکل ویلکم کرتے ہیں اگر ان کا سوچ بدل گیا ہے دو لاکھ لوگوں کو مرکزاروں میں پہنچا کر تقریباً دو تین لاکھ تو جیلوں میں ہیں دو تین لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں مگر دیر آیا درست آیا اگر اب وہ بدل رہے ہیں میں ان کا ویلکم کرتا ہوں اور آنے والے الیکشن میں میرے خیال میں وہ حصہ بھی لے لیں گے یہ بہت بڑی خوشی بات ہے کیونکہ ہمارے جو نوجوانوں کو یہ غلط دشا دیتے تھے آج کے بعد ان کا راج ختم اب بارتیا جنتا پہ